ان کا سافٹ ویر جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو گئے ہے باراندر جی سائیٹی صاحب سٹارٹ کرتے ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سازش امریکہ کی سازش کنسپیرسی یہ جینی آؤٹ اف دی باٹل یہ واپس جائے گا اس ڈیکلیریشن کے بعد اس علامیہ کے بعد نہیں جائے گا یہ ہے نا ہاتھی آپ اہم ہی آپ خوش ہو رہے ہیں آپ آسمان کو گرا دیں گے پھر بھی چین نہیں ہوگا آپ کہیں گے کہ پھر بھی نہیں ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ جتنا مرضی آپ حقیقت کو بیان کریں وہ حقیقت پہچانی نہیں جائے گی اور سوچی سمجھی ایک ذہن کے اندر ایک نقشہ ہے جس کے تحت وہ نہیں مانتے تو آپ نے پہلے بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جی کوئی سازش نہیں تھی اور وہ کامیاب نہیں ہوئی پھر اس کے بعد جب فوج نے یہ کہا کہ سازش نہیں ہے تو فوج کو گالی پڑی اب پھر فوج نے بیٹھ کے پھر کہہ دیا کہ جی کوئی سازش نہیں تھی اور اب بھی شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمال ہو گئی ہے جی سازش تھی اور بالکل تھی اور ہے یہ تو ہمارا بیانیہ ہے اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں جو یوٹی ہیں وہ بالکل یقین کرنے کے لئے تیار نہیں آپ جو اتنے مرضی حقیقت یا حقیقت یا فیکٹ سن کے سامنے رکھ لیں یا ریالیٹی جو ہے اس کو بچھانے کے لئے تیار نہیں ہے یہ ہم نے شاہد کل پچھلی دفعہ بھی یہ ڈسکس کیا تھا یہ ایشیو کی یہ کیا وجہ ہے پھر ڈسکس کر سکتے ہیں مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ جتنی مرضی یہ بیانیہ دے دیں کہ کوئی سازش نہیں تھی کوئی ریجیم چینج کا پلان نہیں تھا وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ انٹی ایمپیریلسٹ ہے انہیں اس بات کا پتہ ہے یا احساس ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتہ کچھ میں ان میں سے کچھ خاص تعلیم یافتہ نہیں ہے اس طریقے سے جنہیں نے کچھ سیاست پڑھی ہو یا لکھی ہو ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا کہ انٹی ایمپیریلزم کا مطلب ہے کہ انٹی کیپٹلسٹ ہونا پڑتا ہے سرمایہ داری کے خلاف ہوں تو پھر آپ ایمپیریلزم کے خلاف ہو ذکے ہیں مگر اگر آپ سرمایہ داری سسٹم کا ایک حصہ ہے گلوبل سرمایہ داری سسٹم کا ایک حصہ ہے اور اس کی پینینس کا ایک حصہ ہے تو پھر آپ انٹی ایمپیریلز نہیں ہو سکتے تو اس لیے آج یہ کہنا کہ عمران خان تو بڑا انٹی ایمپیریلز ہے یہ غلط بیانیاں ہیں مگر کیا کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹ اور سننے کے لیے تیار ہے نہیں تو ابھی بھی سمجھتے ہیں جی بڑا انٹی ایمپیریلز ہے اس نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں تو انٹی ایمپیریلز بن گیا ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ انٹی ایمیریکن ہے اور کیونکہ انٹی ایمیریکنزم بڑی یہاں چل رہی ہے تو وہ اسے کہتے ہیں جی اس سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی یاد نہیں رہتا ان کو یہ یاد کرنا نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب جانرلڈ ٹرم کو جب بھی ڈال کے آئے تھے اور گھر آئے تھے تو ائرپورٹ پہ انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ ایسا رات دورہ تو انہوں نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں 1992 کا ورلڈ کپ پر جیت کے آئے ہوں تو یہ تو وہی امریکہ ہے جو یہ جیت کے آئے تھے جس کے ساتھ جبکیاں ڈال کے آئے تھے اور اب یہ اس کو سارے یہ انٹی ایمیریکنز بنے ہوئے ہیں اور انٹی ایمپیریلز بنے ہوئے ہیں تو حقیقت تو کچھ اور ہے مگر یہ پچھاننے کے لیے تیار نہیں اسی طرح کے ساتھ اور بھی بڑی حقیقتیں ہیں جس کی طرف ہم ڈسکرس کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ جو کنسپیریسی تھیری ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اسلامی نیشنلسٹ ہیں بھول جاتے ہیں لوگ کے زیاء الحق بھی انٹی ایمیریکن اسلامی نیشنلسٹ تھا تو خان صاحب کیسے بن گئے ہیں اسلامی نیشنلسٹ تو یہ ساری باتیں حقیقت ہیں مگر اس کو پچھاننے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں اور انسوان تو یہ میں سمجھتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جو بیانیاں آپ کہہ رہے ہیں جی آج ایک دفعہ کل بڑی ایپورٹن دیولیمنٹ ہوئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے جو کور گروپ ہے اس کے اوپر جی تو لیکن خان صاحب کے خان صاحب پہ کوئی اثر ہوگا سیڈی صاحب اب دیکھیں نا بات یہ کہ کل خان صاحب نے جو لاہور میں جلسہ کیا وہ اس میں انہوں نے بڑی جو ہے سوفٹ لائن لی انہوں نے آرمی کی تعریفیں بھی کی اس سے پہلے ٹویٹر سپیس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے زیادہ پاکستان کو فوج کی ضرورت ہے تو کچھ ان کی طرف سے تو ذرا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا نیریٹیو شفٹ ہوا ہے اور جیسے یہ پریزیڈنٹ الوی نے بھی آج اوٹ لی تین منسٹر سے انہوں نے بھی پہلے دو بار تو انکار کیا بھی بیمار پڑ گئے یا جو بھی بہانہ وانہ کیا تو کوئی تھوڑا اگر عمران خان پہ اثر پڑے گا تو ذاری بات ہے پھر تھوڑا سا اس بیانیے پہ بھی فرق تو آئے گا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے پچان لی ایک بات کہ یہ بیانیہ تو بڑا زبردستے لوگوں کو کٹھا کرنے کے لیے مگر پاور میں واپس جانے کے لیے یہ اس کی جو ریٹرنز ہیں وہ گرتی جا رہی یہی چیز اس کو سمجھ آئی ہے کہ آپ اگر انٹی اسٹیبلشنٹ ہوں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشنٹ کے بغیر آپ نہ آ سکتے ہیں پاور میں نہ چلا سکتے ہیں اس حکومت کو تو آپ باہر بیٹھ کے انٹی اسٹیبلشنٹ کیوں ہوں گے آپ تو الزام لگا رہے تھے کہ انٹی اسٹیبلشنٹ کی وجہ سے نواز شریف کو نکالا گیا اور جب وہ تھوڑے سے انہوں نے اپنا انٹی اسٹیبلشنٹ نیریٹیو بیانیاں جو اگر اس کو تھوڑا سا پیچھے اٹھایا تو ان کے لیے راستے کھلنے شروع ہو گئے اب خان صاحب نے بھی یہ ایک انٹی اسٹیبلشنٹ بیانیاں بنایا ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں اب اس سے کیونکہ انہیں اب اس بات کا احساس ہو گیا کہ نیگٹیو ریٹرنز have started to come in اب انٹی اسٹیبلشنٹ نیریٹیو کیوں بنایا تھا اگر پتا تھا کہ اس کے یہ انٹی اسٹیبلشنٹ نیریٹیو کے ساتھ ڈیمینیشنگ ریٹرنز ہوں گی اور شاید پرابلمز ہوں بن جائیں میرا خیال ہے اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ضروری ہے کیونکہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ اسٹیبلشنٹ کے اندر بیشتر لوگ جو ہیں جو کہ فوج کے اندر سرونگ ان ریٹائیڈ افسر ہیں ان کی فیملیز ہیں سیویل میلٹری بیوراکرسی کی فیملیز ہیں میڈل کلاس دیفنس ٹائپس کی فیملیز ہیں اور اربن ایریاز میں اسے پاکٹس ہیں جہاں ان کا سپورٹ بیس ہے تو ان کا خیال تھا کہ اگر آپ آرمی کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کریں گے تو آرمی کے اندر اس قسم کا پریشر آ جائے گا لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں گے ان اپوزیشنٹو امران خان تو وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ اسی طریقے کے ساتھ ڈیویزن کریٹ کی جائے اور آرمی ہائی کمانڈ کی اوپر پریشر لائے جائے مگر آپ جب وہ دیکھا انہوں نے کہ اس کے ساتھ تو اب ایسے لگتا ہے کہ کریک ڈاؤن آ رہا ہے اور جتنا یہ زیادہ پریشر ڈالیں گے ہائی کمانڈ کی اوپر ہائی کمانڈ ایک تو آرمی کے اندر اتنی یونٹی ہے اور ڈسپلن ہے کہ اس کے باوجود کے کرٹسزم آ رہا ہے ان کی طرف سے انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے اور وہ ڈیویزن نہیں ہونے دیں گے اور یونٹی رہے گی آف کمانڈ ایک چیز تو ان کو اس بات کا احساس آگیا ہے دوسری بات میرا خیال ہے وہ آرمی کی طرف سے بھی کچھ پیغام چلے گئے ہیں ان لوگوں کو جو کہ ریولٹ اور ریبیلین اقصانے کی کوشش کر رہے تھے کچھ لوگ تو شاید ریزائن کر کے ملک چھوڑ گئے ہیں کیونکہ ان کو مدہ لگ گیا ہے اور باقیوں کو شاید یہ پیغام چلا گیا کہ بھئی ٹوڑی پینشنز ہی ہیں مگر میرا خیال ہے سب سے امپورٹن ڈیویلپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انڈیا کے اندر یہ ایک بات لوگ ان کو سم انڈیا پاپیلیشن کو اور آڈینس کو انڈیا اینلیس نے سمجھانی شروع کر دی کہ عمران خان جو ہیں وہ ہمارے بیس فرینڈ ہیں وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں وہ ہمارے بیس فرینڈ ہیں تو آپ اپنے رویہ چینج کریں مگر انہوں نے جو اپنی فوج کو جو گالی دی ہے وہ تو ہم بیچ سال کے ستر سال میں ہم نہیں دلواز سکیں اور ہم نے اگر عربوں روپے بھی ہم خرش کر لیتے تو اتنی بڑی کامیابی ہمیں نہیں حاصل ہونی تھی جتنی کہ عمران خان نے ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے ایک ان کا اساسہ ہے جس کے وجہ سے پاکستان ابھی بھی برقرار ہے اور یونائٹڈ ہے اور ابھی بھی انڈیا ایگریشن کو کاؤنٹر کرتا ہے وہ پاکستان آرمی ہے اور اس کی یونیٹی آف کمانڈ ہے اور خان صاحب نے دو مہینے کے اندر اندر آرمی کی دھجیے اڑا دی ہیں اور اس کو گالی دلوا دی ہیں پاکستانی عوام سے جو کہ انڈوستان بھی کامیاب نہیں ہو سکا کرنے میں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات بھی ہم تھوڑی بہت سمجھانی شروع ہو بھی ہیں لوگوں کو کہ یار ہم تو امران خان may be playing into the hands of the enemy وہ ابھی وہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے ریٹائرڈ میجر سوارا آریا کی جو کہ انڈیا کے بہت پاپلی سٹریجک تنکر ہیں اور یوٹیوب کے اوپر ان کی یوٹیوب انیلیسز جو ہیں اسپیشلی رگارڈنگ پاکستان اور چائنہ بڑے پاپلر ہیں اور بڑی الوکونٹلی وہ آرگیو کرتے ہیں میرا خیال ہے وہ اگر آپ دکھا سکے تو وہ تو دکھانی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کی کتنی تعریف کر رہا ہے تو جب دشمن آپ کی تعریف کر رہا ہے تو پاکستان کی عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو اس قسم کی سیچویشن ڈیولپ کر رہی ہے رضا جی بالکل وہ ویڈیو بالکل جی وائرل ہوئی ہے اور وہ مطلب ہر ووٹس ایپ یہ دیکھتے ہیں ذرا چند سیکنڈ دیکھتے ہیں ذرا لگائیں یہ ویڈیو ذرا تو دیکھیں ذرا ناظرین بھی دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان تو ہمارا کام کر رہا ہے بینہ گولی چلائے پاکستانی عوام پاکستانی فوج کو پاکستان کے اندر گالی دے رہی ہے ہندوستان ہزار کروڑ روپے کھرچ کر لیتا کہ ہندوستان نے کروا پاتا نہیں کروا پاتا پاکستان اور جو آدمی گالیاں دلوارہ آئے وہ جو بندہ ہے نا اس کے خلاف ہنڈیا ہے عمران خان ہمارا کب سے اچھا دوست ہے